آج یہ فہمی بتا ہی نہیں کہ ایک اور گزل لے کر حاضر ہو ہوں پرندے سہمے سہمے اڑ رہے ہیں پرندے سہمے سہمے اڑ رہے ہیں برابر میں فرشتے اڑ رہے ہیں خوشی سے کب یہ تنکیں اڑ رہے ہیں ہوا کے ڈر کے مارے اڑ رہے ہیں کہیں کوئی کمات آنے ہوئے ہے کبوتر آڑ ترچے اڑ رہے ہیں تمہارا خط ہوا میں اڑ رہا ہے تاکب میں لفاپے اڑ رہے ہیں بہت کہتی رہی آنڈھی سچڑیاں کہ پہلی بار بچے اڑ رہے ہیں شجر کے سبز پتوں کی ہوا سے فضا میں خوش پتے اڑ رہے ہیں پرندے سہمے سہمے اڑ رہے ہیں سہمے وے درے ہوئے اڑ رہے ہیں پرندے کی پتہ نہیں کہاں سے کوئی تیر آ کر لگے اور وہ زخمی ہو جائے گر جائے پھر کسی کا شکار ہو جائے کسی کا نوالہ ہو جائے وہ تو سہمے 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 اڑ رہے ہیں اب برابر میں فرشتے اڑ رہے ہیں چونکہ فرشتے بھی بے گناہ ہوتے ہیں پرندے بھی بے گناہ ہوتے ہیں دونوں ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ فرشتے موت کے ہیں یا حیات کے یہ نہیں پتہ اس لئے وہ سہمے سہمے اڑ رہے ہیں پرندے سہمے سہمے اڑ رہے ہیں برابر میں فرشتے اڑ رہے ہیں خوشی سے کب یہ تنکے اڑ رہے ہیں ہوا کے در کے مارے اڑ رہے ہیں یہ تنکے جو ہواوں کے زور پہ جو اڑ رہے ہیں تو یہ کب اپنے خوشی سے اپنی مرضی سے کبھی اڑ رہے ہیں اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم نے رخ ہواوں کا جی دھرکہ ہے ادھر کے ہم نے تنکوں کا بھی وہی حال ہے خوشی سے کب یہ تنکے اڑ رہے ہیں ہوا کے در کے مارے اڑ رہے ہیں ہوا کے در سے بیجارے بھاگی پھیل رہے ہیں اور کہیں کوئی کمات آنے ہوئے ہیں کبوتر آڑے ترچے اڑ رہے ہیں کبوتر نے دیکھ لیا ہے یہ کوئی کمان جو ہے وہ تیر تانے ہوئے ہیں اور میرا شکار کرنے کو تیار ہے تو وہ آڑے ترچے تاکہ وہ نشانے پر نہ آئے کہیں کوئی کمات آنے ہوئے ہیں کبوتر آڑے ترچے اڑ رہے ہیں تمہارا خط ہوا میں اڑ رہا ہے تاقب میں لفافے اڑ رہے ہیں لفاف کا کام کیا ہے خط کو اپنے اندر چھپا لینا تاکہ کوئی دوسرا اسے نہ پڑ سکے تمہارا خط جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا ہواوں میں اڑنے لگا تو پیچھے پیچھے جو ہے وہ اس کے لفافے اڑ رہے ہیں تاکہ وہ اس کو پھر سے کور کر لیں مجھے چھپا لے ایسا نہ جو بھی کسی کے ہاتھ لگ جائے وہ پڑھ لے تمہارا خط ہوا میں اڑ رہا ہے تاقب میں لفافے اڑ رہے ہیں بہت کہتی رہی آنڈھی سے چڑیا یہ پہلی بار بچے اڑ رہے ہیں چڑیا جو ہے وہ بڑی خوش آمت کر رہی ہے ہواوں کیا کہ دیکھ بھئی میرے بچے پہلی بار اڑنے چلیں ذرا سا آنڈھی سے وہ کہہ رہی ہے بچوں کو ذرا اڑنے دے اتی تیز مت چل کہ بچے گر پڑے اور وہ مر جائے بچے پہلی بار اڑنے کوشش کر رہے ہیں انہیں کوئی زفوی مت کر دینا انہیں پریشان مت کر دینا ان کی اڑان میں کوئی خلل مت ڈالنا تو بہت کہتی رہی آنڈھی سے چڑیا کہتی رہی لیکن آنڈھی نے سنا کیا بہت کہتی رہی آنڈھی سے چڑیا کہ پہلی بار بچے اڑ رہے ہیں لیکن آنڈھی کو اس نے نہیں سننا تھا اس نے نہیں سنا اور وہ جو بچے پہلی بار بچارے پرک اڑ رہے تھے وہ کہیں سے کہیں گر پڑے وہ بچے گر پڑے اور وہ شاید ختم ہو گئے بہت کہتی رہی آنڈھی سے چڑیا یہ واقعہ ہی بتا رہا ہے کہ چڑیا کہتی تو رہی لیکن آنڈھی نے سنا نہیں تھا بہت کہتی رہی عادیز چڑھیا کہ پہلی بار بچے اڑ رہے ہیں شجر کے سبز پتوں کی ہوا سے فضا میں خشک پتے اڑ رہے ہیں یہ جو فضا میں آج جو بیکار لوگ اور بھوکے پیاسے اور فلاس زدہ لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں لاکھوں میں ہزاروں لاکھوں میں جو لوگ یہ مارے پیٹ رہے ہیں زمین کھا گئی آسماء کیسے کیسے والے حال جو ہو رہے ہیں یہ کیوں اڑ رہے ہیں کیوں یہ بھوکے پیٹ اور مفلسی میں یہ ذرا ذرا سے دو چار روپے کیلئے اپنے ہڈیاں تڑوانے کو تیار ہیں یہ مزدوری دھونتے ہیں سب کچھ مفلسی کے عالم میں جو جی رہے ہیں یہ خشک پتے جو اڑ رہے ہیں یہ شجر کے سبز پتوں جو ہرے بھرے سبز پتے ہیں جو دولتمن لوگ ہیں پیڑ میں جتنے جو سبز پتے ہیں جو کھلے کھلے سے جو پتے ہیں جن کے پاس دولت کی فرابانی ہیں ان پتوں کی ہوا سے کیونکہ دولت کا جو غیر منصفانہ تقسیم جو ہوا ہے تو اس سے ہوا ہے کہ دن بدن دولتمن ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہیں دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہیں تو ان کی ہواوں سے ان سبز پتوں آسودہ پتوں کے ہواوں سے یہ جو بیجا رہے ہیں خشک پتے جو پیڑ سے گر بھی چکے اور یہ تو اڑتے پھر رہے ہیں تو شجر کے سبز پتوں کی ہوا سے فضاء میں خشک پتے اڑ رہے ہیں تو فہمیں بتائیو نہیں کہ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے آپ لائک کر لیجئے اب تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ملتا ہے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ